اسلام علیکم پیارے دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل پر جہاں ہم نادرہ سے ریلیٹڈ انفرمیشن دیتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ تھم نیل پر پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کا کارڈ والد کے نام سے بنا ہوا ہے اور آپ اپنے نام سے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں کیا کرنا ہوگا دوستو بیوی کا کارڈ خامد کے نام سے بنوانا انتہائی آسان ہے اور جو چیزیں اس کے لیے چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے بیوی کا اصل شنافتی کارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر خامد کا کارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پر نکاح نامہ وہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے چاہے وہ قاضی والا ہی ہو وہ ہی چل جائے گا کمپیوٹر والا اگر نہیں بھی بنا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ نے لے کر اپنے قریبی نادرہ آفیس چلے جانا ہے اور ساتھ میں آپ کو کسی کو بھی لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ کی بیوی اکیلی ہی نادرہ دفتر چلی جائے تب بھی اس کا کارڈ خامد کے نام سے اپلائی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے جس کے ساتھ آپ نے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ کا اشناکتی کارڈ خامد کا کارڈ نکال ناما اس کی فوٹو کوپیز کروا کر اٹیچ کرنی ہے اور یہ آپ کے ایک مثل تیار ہو جائے گی ایک چار چیزیں ہو جائیں گی تین آپ کے والی چیزیں اور ایک نادرہ والا فارم یہ آپ کو ملے گا ان کو آپ نے ایک جگہ اٹیچ کر کے اپنے قریب بھی کسی بھی ایس ایس ٹی ٹیچر سے آپ سگنیچر کروا دیں تصدیق کروا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تصدیق والا جھنجڑ نہ اٹھانا پڑے تو آپ اپنے کسی عزیز کو کسی رشتہ دار کو آپ ساتھ لے جائیں آپ اپنے خامد کو ساتھ لے جائیں خامد کی وہیں اٹیسٹیشن ہو جائے گی وہ آپ کی تصدیق کر دے گا اور آپ کا فارم وہیں کا وہیں جمع ہو جائے گا آپ کو تصدیق کے لیے نہیں دیا جائے گا یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ کے لیے تھی لوگ زیادہ تر بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کارڈ بنوانے کا صرف ڈاکومنٹ کا پتہ ہونا چاہیے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جلدی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نادرہ میں آپ کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے جا کے تو آپ وقت سے جائیں اگر آپ کے ایریے کا دفتر آٹھ بجے کھلتا ہے تو آپ ساڑھے سات بجے دفتر چلے جائیں دفتر کھلتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ہر طریقے سے گائیڈ کروں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ